اسلام علیکم ڈیر شورنٹس مانویز آحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیر زولجیسٹ ڈیر شورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے اس کا نیم ہے ڈیفرنس بیٹوین پروکریوٹک اور ایوکریوٹک سیلز پروکریوٹک اور ایوکریوٹک سیلز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ہم آج کے اس لیکچر میں سٹیڈی کریں گے اور پروکریوٹس پوزیسپرک کوٹے جس ڈیر مچ سنپلر ذائن ڈیری ایوکریوٹک سیلز جو پروکریوٹک سیلز ہوتے ہیں لو بہت زیادہ سução اس کیوں کیونکہ یوکریوٹک سیلز کے اندر زیادہ ارگینیلیز ہوتی ہیں وہ زیادہ کمپکٹیڈد ہوتے ہیں ان کے فیچرز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے جو یوکریوٹک سیلزت ہیں وہ زیادہ complicated ہوتے ہیں than parokreotic cells parokreotic cells جو ہوتے ہیں وہ simpler ہوتے ہیں ان کا جو difference ہے وہ ہم چار چیزوں کی بیس پہ کریں گے ایک nucleus second ہوگا ان کا organelles third size اور fourth ہے cell wall سب سے پہلے ہم ان کے nucleus کو دیکھتے ہیں جو eukaryotic cells ہوتے ہیں ان کا جو nucleus ہوتا ہے وہ prominent ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے eukaryotic cells ہے prominent nucleus bounded by nuclear envelop جو eukaryotic cells ہیں ان میں جو nucleus ہوتا ہے اس کے اردگرد ایک proper nuclear envelop ہوتا ہے اور ان کا جو DNA یا hereditary material جو ہے ان کا chromosomes وغیرہ وہ اس nuclear envelop کے اندر پائے جاتے ہیں پاہر نہیں ہوتے یا وہ بکھرم نہیں ہوتے ان میں ایک nuclear envelop پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ cell کے اندر prominently ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو prokaryotic cells ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا paracryotic cells do not have a prominent nucleus their chromosome consist of DNA only and it floats in cytoplasm near center ان کا جو DNA ہوتا ہے وہ just chromosomes کی اوپر مشتمل ہوتا ہے جس وجہ سے یہ center میں پائے جاتے ہیں اور ان کے اردگرد کوئی بھی nuclear envelop نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ prominently نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو جس جگہ پہ یہ پائے جاتے ہیں اس جگہ کو ہم نکلائد کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی جو оргانالیز ہیں یہ paracryotic cells میں نہیں پائے جاتی ہیں اسی لیے یہ eukaryotic cells سے simpler ہیں اب جو ribosomes ہوتے ہیں وہ paracryotic اور eukaryotic cells دونوں میں پائے جاتے ہیں جنہیں فنکشنی protein synthesis پائے جاتے ہیں وہ بگر بگر ہوتے ہیں پاراکراطی سیلز پاراکراطی سیلز چھوٹے ribosomes پائے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کی سائز کی تو eukaryotic organisms بڑے ہوتے ہیں پاراکراطی سیلز سے جو eukaryotic cells ہوتے ہیں وہ 10 times eukaryotic cells are on average 10 times larger than the porocryotic cells وہ ان سے 10 گناہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر different organelles پائے جاتی ہیں اور ان کے features بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہ ان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کی cell wall کی تو cell wall کے حساب سے ان میں کافی ڈیفرنس ہے اور وہ یہ ہے کہ جو eukaryotic cells ہوتے ہیں the cell wall of eukaryotic cells is made of cellulose in plants plants جو eukaryotic plants ہوتے ہیں ان کی جو cell wall ہوتی ہے وہ cellulose سے ملکے بنتی ہے اور جو eukaryotic فنجائی ہوتی ہے وہ chitin کے ساتھ ملکے ان کی بنتی ہے cell wall لیکن جو ہوتے ہیں porokaryotic cells ان کی جو cell wall ہوتی ہے وہ peptido glycan کے ساتھ ملکے بنتی ہے اب peptido glycan کیا ہے یہ polymer ہوتے ہیں شگر اور amino acids سے جب amino acids اور شگر مل جاتے ہیں تو peptido glycan بنا دیتی ہیں اور جو porokaryotic cells ہیں ان کی cell wall peptido glycan سے مل کے بنتی ہے امید آپ کو یہ والا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک اللہ حافظ